اگر دیکھیں تو ٹی آر ایس نمبر ون پوزیشن پر بہتر سیٹو پر آگے چل رہی ہے بات کریں بی جے پی کی تو چھتیس سیٹو پر بی جے پی آگے چل رہی ہے جبکہ انتالیس پر اے آئی ایم آئیم اور کانگرس بہت پیچھے یعنی تین سیٹو پر آگے چل رہی ہے ہمارے تمام سیوگی اور خاص مہمان جڑے میں راگون اس بار جب کیمپیننگ چل رہی تھی تو ایک دوسرے بار آروپ پرتی آروپ بہت لگے کھل کر اویسی نے بی جے پی کے لیے بولا کہ جب بھاگے نگر بنانے کی بات ہوئی جس کا یوگی نے باقاعدہ اپنی کنویسنگ کے دوران اعلان بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندو مسلم کرا کر اس بار چناف کرا رہی ہے بی جے پی سیدھے سیدھے آروپ لگایا یہ بالکل دیکھیں کوشش یہی کی گئی تھی کہ ایک طرح سے ایک سمودائے کے ووٹ بی جے پی کے پکش میں پوری طرح سے دھروکرت ہو جائے لیکن شاید اس بات کو ٹی آرس نے پہلے ہی بھاپ لیا تھا یہی وجہ تھی کہ کٹی آر نے پہلے دن ہی جب چناف کی تاریخوں کی گھوشنا ہوئی اس کی پہلی پریس کانفرنس میں ہی کٹی آر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بار مجلس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے ہم اولڈ سٹی میں جا کر مجلس کو اس بار کم سے کم پانس سے دس سٹوں پر ہرائیں گے یہ بات بلکل صاف صاف اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں کہیں مجلس اور ٹی آرس کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اگر وہ دوستی کے ہاتھ ایک دوسرے کی اور بڑھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہندو ووٹ بی جے پی کے پکش میں پولرائز ہو جائیں اور یہی کیمپین کے دوران بھی ہم نے دیکھا بھاگے نگر ہیدر آباد کا نام بدل کر بھاگے نگر بنانے کی بات ہوئی جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں پنکج چار منار اس کے ٹھیک بغل میں یہاں پر وہ بھاگے لکشمی مندیر بھی ہے وہاں پر بھی ہمیشہ آئے تھے انہوں نے اپنے کیمپین کی شروعات یہی سے کی تھی لیکن جس طرح سے دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ ٹی آرس اور ایم آئیم لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ جو بانٹنی کی جو ایک طرح سے ایجنڈا کہہ سکتا ہے یا پھر آپ کہہیں کہ وہ ایک راجنیتک چال تھی بی جے پی کی اس کو کم سے کم کامیاب یہاں پر ہونے نہیں دیا یہی بات اصد الدین اوے سی نے اپنی پبلک میٹنگ میں بھی کہی تھی بہت زیادہ تنج کساتا انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نسلیں تباہ ہو جائے گی لیکن ہیدر آباد کا نام بھاگے نگر نہیں بننے دیا جائے گا لگتا ہے کہ کئی نے کہی ان باتوں کا اثر زیادہ ہوا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اول سٹی میں یہاں پر مجلس کے قلعے کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے کافی مجبوطی سے اصد الدین اوے سی اپنے قلعے کو لام بند کر کر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں ہم کو ریفلیکٹ ہوتی بھی دکھ رہی ہے تقریبا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی دو اور سیٹوں پر مغلپورا میں اور مرشیدہ معاف کیجئے کہ دو اور سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم کی جو پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیت چکے ہیں اور جو لیڈنگ جو لیڈ کر رہے ہیں ان کا بھی وکٹری مارجن پانچ ہزار سے دس ہزار تک پہنچ گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصد الدین اوے سی کے لئے بہت بڑی چنوٹی اس کو کہہ سکتا ہے پنکچ کیونکہ بی جے پی نے داریکٹ فائٹ کا اعلان ان کے خلاف کیا تھا لیکن وہ اپنے گھڑ کو بچانے میں کہیں نے کہیں سفل ہو گیا ایسا کہا جا سکتا ہے بلکل سعید القادری صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا آپ یہ ذرا بتائیے کیا چیز آپ کے کام میں آتی ہے جب ہیدرباد کا شخص ووٹ دیتا ہے جب مجلس کو چونتا ہے تو کیا سوچ کر ووٹ دیتا ہے آپ کے فیور میں کیا کیا باتیں جاتی ہیں سب سے پہلی بار تو آپ کے جیسا کے ریپورٹر آپ کے ایڈیٹر راگون جی کہہ رہے ہیں ایم آئی ایم کا سب سے مین اوٹ جو ہے وہ ان کا گراؤنڈ ورک ہے آپ ایم آئی ایم کے ہیڈ آفیس میں روز آنا گیارہ بجے سے دو بجے تک وہ کھلا رہتا ہے اور وہاں پر اسد الدین ویسی بھی رہتے ہیں ان کے تمام ایمیلیز اکبر الدین ویسی احمد پشا خادری تمام پورے بیٹھتے ہیں تمام کارپریٹرز رہتے ہیں جس کو بھی کوئی کام ہے وہ جا سکتا ہے اور اسد الدین ویسی کا نمبر ہر ایک کے پاس ہے پورے ہیڈر آباد میں جس کو بھی زورت ہے وہ کال کر سکتا ہے بلا مذہب و ملت کوئی بھی مذہب کا رہنے دیجئے وہ جا سکتا ہے ان کو کال کر سکتا ہے اور ان کے دار السلام میں جا کے مل سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فلڈ سکتا ہے تو گھرے گھر آناچ پہنچایا ان کا فریج خراب ہو گیا تو فریج بنایا ٹی وی خراب ہو گیا ٹی وی بنایا واشنگ مشین خراب ہو تو واشنگ مشین بنایا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایجوکیشن کے اوپر ایم آئیم کا بہت بڑا فوکس ہے ان کے میڈیکل کالیج ہیں انجینئرنگ کالیجز ہیں اور فارمیسی کالیج ہے آرکیٹیک کالیج ہے ہر وضا کا کالیج ان کا موجود ہے اس کے علاوہ اکبر الدین ویسی کی نگرانی میں اسکولز چلتے ہیں وہ اسکولز میں خرید دس پندرہ ہزار بچے ہنڈرڈ پرسنٹ فری ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور آپ کے راکوہن صاحب شاید وہاں ویزٹ بھی کرے ہوں گے وہ اقدم فائی سٹار اسٹائل کے اسکولز بنے ہوئے ہیں یعنی ہائی سٹینڈرڈ ویسی سکول آف ایکسلنس تو یہ تمام چیزیں ہیں جو گراؤنڈ پہ وہ لوگ لگاتار کام کرتے ہیں اٹھتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو جنتہ کام کو دیکھ کر ووٹ دے گی پھر اس طرح کے ڈائلاؤگز اس طرح کی باتچیت بھاشنوں میں اس کی کیا ضرورت ہے ہندو مسلمان کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ بی جے پی نفرت کرتی ہے ہیدر آباد سے دیکھیں نفرت اس واسطے کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں فلڈز کرناٹکا میں بھی آئے اور ہیدر آباد میں بھی آئے لیکن ہیدر آباد کو ایک روپیہ نے دیا کیوں کیونکہ جتنے فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے وہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے تو بی جے پی وہاں پر ایک روپیہ نے دی سنٹرل ڈارمنٹ سے اس سے خود ان کا جو نعرہ ہے سب کا بشوات سب کا وکاز وہ بلکل کھوکلا نعرہ ہے جملے بازی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہیدر آباد کی تمام آوام سمجھتی ہے ہندو مسلمان سب سمجھتے ہیں کہ بی جے پی ایک کمیونل پارٹی ہے اور ایم آئیم کمیونٹی پارٹی ہے ایک پرٹیکلر کمیونٹی کو مسلم اور دلیٹس کے لیے وہ کام کر دیئے اور آپ دیکھیں گے کہ دلیٹ کا صرف نام نہیں لیا بلکہ جب ہیدر آباد مونسپل کارپریشن نے ایم آئیم کا میر بنا تھا تو عالم پلی پوچایا کو بنایا تھا اور آج بھی راج مہن ابھی ابھی اطلاع ملیے پرانے پل سے ایم آئیم کے کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں تو اس طرح سے مسلم ہندو سب سپورٹ کرتے ہیں ایم آئیم کو اور آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر ایک ایم پی ہیدر آباد کا ہے وہ چالیس گتہ ہے اور بی جے پی کا بھی ایک ایم پی ہے کشن ریٹی لیکن اس کے ایریے میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ان کو نہیں ملتی خلیقور ریمان صاحب آپ ذرا بتائیے چار سے چھتیس اگر بی جے پی ہو رہی ہے کہنا کہیں پریشانی کا سبب ہے ٹی آر ایس کے لئے نہیں ہے بلکل کیونکہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے یہ جی ایم سی کے الیکشن ہے اور جی ایم سی کے الیکشن میں ہم نے جو کام کیا ہے جنت اچھی طریقے سے ابھی چلیے ساڑھے چار بجے کا وقت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو دکھ رہے ہیں وہ کم زیادہ ہوں گے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے نمبر ابھی اور بڑھیں گے دیواندر پراشن ذرا یہ بتائیے کہ چار سے چھتیس کیا بی جے پی کے لیے یہ جو سچویشن ہے کیا ان کو لگے گا بی جے پی کو کہ ہم نے چار سے چھتیس کیا یا پھر لگے گا کہ نہیں اور محنت کرنی چاہیے تھے کچھ کمی رہ گئی ابھی بھی ابھی جو پنکج بات ہو رہی ہے بی جے پی کے نیتاؤں سے ابھی تک کی جو رجحان یا نتیجے جو آ رہے ہیں اس کے حساب سے تو اگر الگ الگ پیمانہ بنایا ہے کہ یہ ایک نیراشہ جانا کی کیٹیگری ہوتی ہے پھر ایوریج یا سٹیس فیکٹری کی کہہ سکتے ہیں پھر ہیپی پھر ویری ہیپی گوڈ ویری گوڈ یا ایکسلینٹ اس طرح کی جو کیٹیگری میں اگر بانٹ کے دیکھیں تو بی جے پی کے عدیقان سنیتاؤں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے سٹیس فیکٹری ہے بہت زیادہ خوش بی جے پی اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ جو ماحول بنا تھا اس کے بعد بی جے پی کو زیادہ سیٹو کی امید تھی لیکن جب ووٹنگ ہو گیا ووٹنگ پرسنٹیز پیچھلی بار کے چناؤں میں ایک فیضی کا ایجافہ ہوا تب اس کے بعد بی جے پی نیتا بہت زیادہ شرنکیت ہو گیا اور تب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک جھٹکے کی سٹی ہے کہ ہم نے جو ماحول بنایا وہ ہمارے ووٹر شاید بودھ تک نہ پہنچ پایا اس حساب سے ٹرن آؤٹ نہیں ہو پایا جیسے کی امید تھی لیکن نشری طور پر سنتوشپت اس لحاظ سے کہ دکشن کے اس راجے میں جہاں بی جے پی ابھی بس بڑھنا شروع کر رہی ہے وہاں پر اگر لوکل بوڈی سب سے بیسک چیز ہوتی ہے جس کو عام طور پر آپ دیکھیں تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ گلی کا چناؤ ہے گلی کا چناؤ نہیں ہے اگر کسی بھی راجے میں آپ کو راج نیتک وجود بڑھانا ہے تو بہت ضروری ہے کہ لوکل بوڈیز میں آپ کی دھمک سنائی دے کیونکہ وہی دھمک بھی آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اور وہاں پر بی جے پی کے لیے آشا ہے نشری طور پر یہ ایک سفلتہ ہے کہ اس چناؤ میں اس کو ایک سیریس پلیئر کے طور پر دیکھا گیا درواہ یہ آپ انکرز دیکھیں تو آج صبح سے بی جے پی چرچہ میں ونی ہوئی ہے کتنی سٹی آئیں گی جتنی سٹی نہیں آئیں یہ ساری چیزیں اس بات کو انگیت کرتی ہیں کہ بی جے پی تلنگانا میں اگر ڈیبیٹ میں آگئی تو یہاں سے پھر وہ مومنٹم بڑھانے کی کوشش کرے گی وہ مومنٹم کتنا بڑھے گا یہ تو آگے آنے والے دنوں پتا چلے گا لیکن بی جے پی کی پوری اسٹریٹی اسی بات کو لے کرتی کہ اگلے ویدان سبا چناؤں سے پہلے اس چناؤں کو اس لوکل بڑی چناؤں کو جیئے 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 کو ایک گیٹوے کے طور پر استعمال کیا جائے اور وہاں پہ وہ سٹیس فیکٹری دی بلکل راگون چونکہ یہ گلی کا چناؤں بھلے ہی ہو لیکن بی جے پی نے جس طرح سے لڑا ہے اس کی سرانہ کی جانی چاہیے آپ گلی گلی گھومے بھی ہیں ہیدراباد کو بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں اس بار آپ نے موٹ ٹٹولا جنتہ کا ہیدراباد کی کیا کہہ رہی تھی جنتہ دیکھیں اگر چناؤں پرچار کے دوران اس وقت کی بات کر لیں پنکش تو کافی لوگوں میں یہ جب بی جے پی نے یہاں پر ایک ماحول بنایا تھا بڑے بڑے نیتہ یہاں پر پہنچے تھے تو ہم یہ سنس کر پا رہے تھے میں اول سٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں ریسٹ آف دس سٹی کی بات کر رہا ہوں اول سٹی کی پچاس سٹے ہیں وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور یہ بلکل کہہ سکتے ہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو کہیں پر بھی دیوار پر کہ یہاں پر ایم آئی ایم کو کوئی ہلا نہیں سکتا ریسٹ آف سٹی سو سٹوں کی بات کر لیں تو وہاں پر لگاتار یہ چیز ہم نے دیکھی تھی گراؤن پر لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے سنے تھے کہ ہاں ہم لوگ ٹی آر ایس سے ناراض ہیں بارڈ میں انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ان کی سکیمز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے لوگ پریشان ہیں ایک بدلہ ہونا چاہیے یہ جو لوگ تھے جو بلکل کونے میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے نیتاؤں کا روڈ شو دیکھ رہے تھے پنکج ان لوگوں کو شاید بوتھ تک لے جانے میں بی جے پی کامیاب نہیں ہو پائی یہ ایک ستانی نیترتو کا فیلیر کہیں گے تو اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے دوسری بڑی بات اب جب جب تی آر ایس یہاں پر جیت رہی ہے پنکج پہلے ہی اس بات کا اعلان ہو گیا ہے کہ پورے نیشنل نیول پر بی جے پی کے خلاف انڈیا کے خلاف پردھان منتری نرندر موڈی کے خلاف ایک مورچہ یہاں پر کھولا جائے گا یہ اعلان سی ایم کیسی آر نے کیا تھا اور دسمبر کا دوسرا سپتہ اس کے لئے تیہ کیا گیا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ کیسی آر کو اس جیت کے بعد اس بات کا بھروسہ اور بڑے گا اور جو دوسری پارٹیاں ہیں جو بی جے پی کے خلافت کرتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا منچ یہاں پر سجے گا ہیدر آباد میں اور ایک اعلان ہوگا تیسرے مورچے کا جس کا نیترہ تو شاید کیسی آر کر لیں بلکل دیویندر پراشت جو بات کہہ رہے ہیں راغون اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں کیسی آر جیت جیت ہوتی ہے دیکھیں بھلے نمبرز کم ہو رہے ہوں لیکن جیت آخر میں جیت ہوتی ہے جو کی کیسی آر کی پارٹی ٹی آر ایس کی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو تیسرے مورچے کی بات ہو رہی ہے اس میں اور زیادہ سشک طریقے سے تیارے سائے گی یہاں بلکل پنگجا اور ان کے پاس اب اور کوئی وکلپ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اب وہ بی جے پی کے خلاف بھی بہت زیادہ آکرامہ کراجیتی اختیار کر رہے ہیں اور اس کا اثر جیسا کہ سنسد میں ابھی تھوڑی در پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اب پوزیشننگ کی جائے گی اور یہاں پر لیکن کیسی آر کے لیے جو چندہ جنگ بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایک نئی پارٹی بی جے پی کے لیے تیلنگانہ کے لیے سے نئی پارٹی بی جے پی اپ ایک شاکریتا وہاں پہ اس پرگار کا اگر مومنٹم بنا رہی ہے تو نشی طرح پہ وہ بھی اب زیادہ سترک رہیں گے اگلے ویدھان سوا چناؤ کے لیے انہیں پتا یہ رہے گا کہ کانگریس پارٹی نہیں بلکہ ہمیں بی جے پی کو لے کے زیادہ سترک رہنا ہوگا بی جے پی کے لیے ایک دوسری چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیسنال پولیٹکس میں بی جے پی اس بات سے بہت خوش رہتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پرفارمنس جیسا رہا ہے ویسا رہا ہے اگر کانگریس کا بہت خراب رہے تو کیونکہ اسے پتا ہے کہ راشتری اصطر پر جو اسے چناؤتی ملنی ہے وہ مکہ تک کانگریس پارٹی سے ہی ملنی ہے اور کانگریس پارٹی موبائل نمبر ایک ایک شخص کے پاس رہتا ہے سدودین اویسی کا اور وہ سیدھے ان سے بات کر لیتے ہیں اور وہ شاید ان کی طاقت بھی ہے لیکن پھر اس طرح کی تقریریں جو اویسی بردرس کرتے ہیں خاص طور پر اکبرودین اویسی جس طرح کی بہاشا کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے جب دیکھے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایک جھوٹ کرنے کا طریقہ اور اس بار پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی تو بڑی دلچسپ بات اسدودین اویسی نے ہم سے کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس بار پوری طرح وہ سیم بھرتنے والے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر بی جے پی ڈائریکٹ فائٹ کرتی ہے تو جروری طور پر وہ ووٹوں کا دروی کرن کرے گی اور ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی یہ سمجھایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ چناؤ پرچار آگے بڑھا یوگی آدیتینات کے آنے کے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ اکبر ادھین اویسی اپنے اصلی فارم میں آگے تھے شاید ان کو یہ جواب دینا تھا بی جے پی کو بی جے پی کے نیتاؤں کو جس بھاشا کا پریوگ آپ کر رہے ہیں اس بھاشا کا پریوگ ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس سے لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ میں پادری صاحب کے اس بات سے بھی سہمت ہوں کیونکہ میں نے خود گراؤن پر دیکھا ہے جب بار کے حالات یہاں پر ہوئے تھے تقریر ان پچیس سے چھبیس جگہ پر میں گیا تھا اور ہر جگہ پر میں نے اصد الدین اویسی کو وہاں پر کھڑا پایا تھا وہ خود کھڑے ہو کر چیزوں کو ٹھیک کروا رہے تھے لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے لوگوں تک رسط پہنچانا ان کے گھروں کو ٹھیک کرنا تو یہ ایک الگ لیول کی پولٹک سے آپ خود نے آپ نے دیکھا ہوگا چناؤ پرچار کے دوران بھی خود گھر گھر جا کر ووٹ مانگتے ہیں شام میں جو تقریر کرتے ہیں اس میں ان کا انداز بلکل جدہ ہویا تھا لیکن جب صبح ہم اصد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کو دیکھتے ہیں تو ہر گھر جا کر ناک کرتے ہیں وہ ووٹ مانگنے بلکل مولانا قادری صاحب ذرا آپ بتائیے بیہار میں شاندار پردرشن راہ مجلس کا اور اب جس طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کی پوزیشن لگ بگ انٹیکٹ نظر آ رہی ہے تو اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ کہنا کہیں آپ کا ہی نگاہ میں ویس بینگول ہے وہاں پر بھی پوری طاقت لگائے گی ہے آئی ایم آئیم دیکھیں اس کے مطالعہ اصد الدین اویسی صاحب نے خود بتایا کہ وہاں کی جو لوکل یونٹ ہے ویس بینگول کی وہاں سے وہ بات کریں گے اور اس کے بعد میں ایم آئیم پارٹی اپنا ڈیسیشن لے گی تو کہیں پر بھی الیکشن ہونے دیجئے پوری سٹریٹیجی کے ساتھ میں اور پوری تیاری کے ساتھ میں ایم آئیم جاتی ہے اور ایم آئیم کا جو مین سٹائل آف ورک ہے وہ دوسرے پارٹیوں سے بلکل الگ ہے وہ دور ٹو دور جاتی ہے اور اپنی گراؤن پہلے مضبوط کرتی ہے تب ہی الیکشن میں اترتی ہے بغر گراؤن مضبوط کرے کہیں نہیں جاتی چلیے حیدر آباد میں چناو میں ایک بڑا اولٹ پھیر بھی ہوا ہے کیا ہے وہ اولٹ پھیر آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد